اہدِ آئندہ کے امکان میں رکھا ہے اہدِ آئندہ کے امکان میں رکھا ہے روح جسم کے زندان میں رکھا ہے تختِ بلکیس کا آ جانا تو کوئی بڑی بات نہیں علم ہر چیز کا قرآن میں رکھا ہے ابھی میرے محترم مقصود انداز میں قرآنِ پاک سے مستفیض فرما رہے تھے میرے کریم آقا نے فرمایا تین چیزوں سے محبت کو سکھا اپنے بچوں کو محبت سکھاؤ قرآنِ پاک سے میری اہلِ بیعت سے اور قرآنِ پاک سے میری اہلِ بیعت سے اور مجھ سے قرآن کا سننا اور قرآن کا پڑھنا واجب ہے قرآن قیامت کی روز ہماری شفاعت کرے گا اس لئے حضور نے فرمایا کہ قرآنِ پاک کو قصر سے پڑھا کرو ابھی ہمارے مہمانکاری زینطِ القرآن فخر القرآن اپنے مقصود انداز میں کلامِ ربی کو پڑھنے کا شرف حاصل کر رہے تھے اب میں بلا تاخیر ہمارے لہور سے آئے ہوئے مہمانکاری جن کو قرآن کو مختلف محجبے پڑھنے کا شرف حاصل ہے عالمِ اسلام کے منتازکاری بلستانِ زہرہ کے حسین پھول پاکستان ٹیلیویزن سے ایک عرصہ دراز سے منسلک ہیں قرآن کا درست دیتے ہیں پاکستان ٹیلیویزن پر زینطِ القرآن، فخر القرآن، قاری القرآن عالمِ اسلام کے ایوارڈ یافتہ قاری جو آج ہماری اس بذب میں تشریف فرمائے ہیں ہم ان کو دل کی گہرائیوں سے خوشحامدید بھی کہتے ہیں کہ وہ ہمارے ہاں پہلی دفعہ تشریف لائے ویسے دو قاری صاحب کو ہم نے بہت سنا بھرے والا کی مختلف ناک میں قاری صاحب شہریار قدوسی کے ہمارا تشریف لاتے تھے تو یہ ان کی بہت بڑی بندہ نوازی ہے کہ ہماری آج اس کی تقریب میں تشریف لائے اب میں بلا تاخیر ملتمیس ہوں جناب قاری سید صداقت علی شاہ صاحب سے کہ وہ اپنے مخصوص انداز میں قرآن پاک پڑھیں اور کلامِ ربی سے مستفیض فرمائیں جناب بہترم سید صداقت علی شاہ صاحب بسم اللہ الرحمن الرحیم اس عظیم شان مرکزِ ولایت بر میری یہ پہلی خاضی ہو رہی ہے اور سوئے اتفاق یہ ہے یہ گلہ میرا بلکل بند ہوا ہوا ہے آج صاحبِ بزار کا فیض آپ نے دیکھنا ہے انشاءاللہ عزیز میرا ارادہ بالکل پڑھنے کا نہیں تھا آج مگر میں نے کہا حضور تو جو فرمائیں گے تو گلہ آسیہ سرچہ خود ہی کھل جائے گا تو یہ جو صاحبِ بزار ہوتے ہیں یہ ایسے ہی ان منزلوں پر نہیں پہنچتے ہیں ان کے پیچھے دی کسی کا ہاتھ ہوتا ہے نگاہِ ولی میں وہ تاثیت دیکھی بدلتی ہزاروں کی تقمت دیکھی اور علامہ لکھتے ہیں کہ نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں سے نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو نہ پوچھ ان خرقہ پوچھوں کی ارادت ہو تو دیکھ ان کو یدے بیزار ہیے بیٹھے ہیں اپنی آس تھی کہتے ہیں ان درویشوں کو اور ان پھٹے پرانے کپڑے پہنے ہوئے لوگوں کو ہکارت کی نظر سے نہ دیکھا ایک شخص تھا وہ بزارِ حُسن میں چلا جائے اور اپنی محبوبہ کے ساتھ اسے اوپر جانا تھا ایک درویش کھڑا ہوا تھا تو چھیتے پڑی اور اس محترمہ کے کپڑے خراب ہو گئے اس نے کہا اس بابے نے کیا کیا ہمیں کپڑے برباد کر دی اس کو تیش آیا اس نے تھپڑ لگایا بابے کے انہوں تھپڑ کھا کر تو اوپر دیکھا سوڑے ہیں سوڑے ہیں اوپر گئے آخری سیریز سے پہنس ہوا نیچے آئے ختم کہتے ہیں بابا جیہ کی کیتا ہے کہتے ہیں غلق تیرے یار میں غصہ چڑے ہیں انہوں نے تپڑ مارے میرے یاروں نے سوڑے سے کام پکڑ کر دی کہتے ہیں یہ تی یار جا رہا ہے جا رہا ہے تو یہ ساحب مزار ہیں زندگی میں بھی ان کا فیض ملتا ہے اور جانے کے بعد بھی ان کا فیض جاری جاتا ہے جوا فرمائیں جو توجہ فرمائیں گے تو میں چند آیتیں پڑھنے کی کوشش کرتا ہوں ایک مدد دفاع پڑھ دیجئے مہم موسیقی 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 علم 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 والنجم والشجاو يسجدان والسماء وضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيم الوزن بالقسط ولا تنسر الميزان والأرض وضعها للأنام والنخل ذات الأدمام والحبن العصف والغيحان فَبِأَيِّ آلَائِ عُبِّكُمَا تُكَذِّبَان سَوْدَقَ اللَّهُ الْعَظِيمُ امام عَظِ строًا بِبِإِاللَّهُ رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ دو شیئے سکنات پھر میرے ساتھ سے دو شیئے آہ خوبے لے سونے کد میری سرکار مونگے اوہ 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 ویلے سونے کد میری سرکار دردان دے مارے جد تیرے دربار آنگے دردان دے مارے جد تیرے دربار آنگے اوہ اوہ ویلے سونے کد میری سرکار سرکار آنگے دربار 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 آنگے اوہ اوہ دربار آنگے کد میری سرکار آنگے اوہ موشکل پویجے کبر ویچ ایمان ہے میرا مشکل پوے جے قبر وچ ایمان ہے میرا ہر پھیڑ وچ امداد لیں سرکار ہونگے ہر پھیڑ وچ امداد لیں سرکار ہونگے ہر پھیڑ وچ امداد لیں سرکار ہونگے کہہ دیو ہر پھیڑ وچ امداد لیں سرکار ہونگے ہر پھیڑ وچ امداد لیں سرکار سرکار ہونگے سرکار ہونگے سرکار ہونگی سرکار ہونگے ساکینیں اس باستے میں خانہ کھولے آم ساکینیں اس باستے میں خانہ کھولے آم وحدت دا جان پین لئے میں خار آنگے ساکینیں اس باستے میں خانہ کھولے آم وحدت دا جان پین لئے میں خار آنگے وحدت دا جان پین لئے میں خار آنگے مقتہ سنیں انات عبدالس صاحب ناری صاحب ناری صاحب پڑھ کے لے آدھی سویا کر آکا او تے درود خوابانچ تیری سیدے ابرار آنگے خوابانچ تیری سیدے ابرار ساکینیں اس باستے میں خانہ کھولے موسیقی 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 موسیقی